اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں ہم بچوں میں گردے کی سویلنگ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے گردے کا پھول جانا یہ کیا ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہیں کیسے پتا چلتا ہے اور اگر اس کا وقت پہ علاج نہ کیا جائے تو اس کا گردے کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے کیا اثر پڑتا ہے اور اس کا علاج کے لیے کیا کیا طریقہ کار اپنایا جاتے ہیں تو نورملی ایک انسان میں اللہ پاک میں دو گردوں کو بنایا ہے ایک دائیں طرف ہوتا ہے اور ایک بائیں طرف اور گردوں سے ایک چھوٹی سی ٹیوب نکلتی ہے جو کہ پشاب کو لے کے گردے سے لے کے نیچے مسانے تک لے کے جاتی ہے جس کو یوریٹر کہتے ہیں اب جو گردے اور پشاب کی ٹیوب کا یوریٹر کا کنیکشن ہے اس کو پیلوی یوریٹریک جنکشن کہتے ہیں تو اگر اس پیلوی یوریٹریک جنکشن کی رکاوٹ ہو جائے اس کی بلوکیج ہو جائے تو اس کو پی یو جے آبسٹرکشن کہا جاتا ہے پیلوی یوریٹریک آبسٹرکشن یا یو پی جے آبسٹرکشن یوریٹر اور پیلوی جنکشن آبسٹرکشن بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کی علامات کیا ہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ بچے کو گردے میں مسئلہ ہے اس کا بچے گردے کی سویلنگ ہے پھولا ہوا ہے تو نورملی تو جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے حمل کے دوران الٹرا ساؤنڈ کرائی جاتا ہے بچے کا تو اس میں تو معام آزا کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں پتا چلتا ہے کہ گردہ پھولا ہوا ہے گردے کی سویلنگ ہے اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد الٹرسون کے اوپر دوبارہ سے اس کو کنفرم کیا جاتا ہے اور اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کا حمل کے دوران سکین نہیں ہوا تو نارملی بعض اوقات کوئی اس میں سمٹم نہیں ہوتے کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی بچہ بلکل نارمل چل رہا ہوتا ہے کسی اور وجہ سے کسی اور بیماری کی وجہ سے الٹرسون کی ضرورت پڑتی ہے پیٹ کی گردے یا مسانے کی تو اس میں یہ اس کی سویلنگ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ سویلنگ ہے اس کے علاوہ علامات بچے کو پشاپ کے انفیکشن ہونا بچے کو درد ہونا گردے کی جگہ کے اوپر یہ اس کی کومن علامات ہیں اور اسی طرح اگر بہت زیادہ پھولا ہوا ہے گردہ بہت زیادہ سویلنگ ہے تو یہ سویلنگ پیٹ کے اوپر بھی باز اوقات ایک میس کی صورت میں فیل ہوتی ہے اور جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی گردہ یہاں پہ کوئی میس ہے اس کو اگزیمنیشن کرتے ہیں تو اس پہ باقی پھر اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں الٹرسونڈ کروائے جاتے ہیں تو اس پہ یہ گن فارم ہو جاتا ہے کہ واقعی گردہ پھولا ہوا ہے تو سب سے کومن تشخیص کا جو اس میں ٹیسٹ ہے وہ الٹرسونڈ ہے گردے اور مسانے کی اب گردے اور مسانے کی الٹرسونڈ کے بعد ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ گردے کے اوپر اس سوجن کی وجہ سے سویلنگ کی وجہ سے بلوکیج کی وجہ سے کتنا اثر پڑ رہا ہے کتنا پریشر پڑ رہا ہے اور گردہ اپنا کام کس حد تک کر رہا ہے نورملی دونوں گردے مل کے سو فیصد کام کرتے ہیں پچاس فیصد دائیہ گردہ کام کر رہا ہوتا ہے پچاس فیصد بائیہ گردہ کام کر رہا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے اگر ایک گردہ متاثر ہو جاتا ہے اپنا کام چھوڑ دیتا ہے کام پچاس فیصد سے کم کرتا ہے تو دوسرا گردہ اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے اور وہ اپنے فنکشن کو بڑھا لیتا ہے فرض کیا کہ دائیہ گردہ متاثر ہے اور اس کا فنکشن چالیس فیصد پہ آگیا پچاس فیصد سے تو بائیہ گردہ جو کہ نورمل ہے ہیلدی ہے تو وہ پچاس فیصد سے سات فیصد پہ چلا جائے گا اور اس طرح جو رینل فنکشنز ہیں جو خون میں گردے کے فنکشن کے ٹیسٹ ہیں وہ نورمل آئیں گے یوریا اور کرٹینین یو یہ لی نورمل ہوگا لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آئیسولیٹڈ صرف اس گردے کا کتنا فنکشن ہے اور جو ہیلدی گردہ اس کا کتنا فنکشن ہے تو اس کے لیے پھر رینل سکین کیا جاتا ہے نیوکلیر سکین ہے ریڈیو آئیسوٹوپ سکیننگ کی جاتی ہے اور اس پہ آئیسولیٹڈ فنکشنز دائے گردے کا الگ سے کتنا فنکشن ہے اور آیا واقعی میں اس میں رکاوٹ ہے یا نہیں اور دائے گردے کا کتنا فنکشن ہے اور اس میں رکاوٹ ہے یا نہیں یہ دونوں چیزیں اس پہ پتا چلتی ہیں رینل سکین کے اوپر اور والٹرسون کے اوپر اس کے کتنا زیادہ پھولا ہوا ہے کتنا سمٹومیٹک ہے اس کی وجہ سے گردے کے اوپر کتنا پریشر ہے فیلیر کی طرف تو نہیں جا رہا اور مریض کو کتنی علامات ہیں بہت زیادہ پین میں تو نہیں ہے بار بار انفیکشنز تو نہیں ہو رہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کے علاج کو ٹیلر کیا جاتا ہے تو نارملی اس کے دو طرح سے علاج کیا جاتا ہے اگر تو بچے میں کوئی علامات نہیں ہے بچہ اچھا گروہ کر رہا ہے فیڈنگ ٹھیک لے رہا ہے تو اس میں اس کو واشفل بیٹنگ کی جاتی ہے اور جو گردے کا ڈائی میٹر ہے گردے کے پھولنے کی جو ڈائی میٹر ہے اس کا وہ 3 سینٹی میٹر سے کم ہے 30 ایم ایم سے کم ہے اور فنکشن جو ہے رینل سکین کے اوپر اس کا اگر وہ 35 فیصد سے اوپر اوپر فنکشن کر رہا ہے بچے کوئی علامات زائر نہیں ہو رہی پھر تو اس کو observe کیا جا سکتا ہے watchful waiting کی جا سکتی ہے meanwhile low dose کے اوپر ہلکی مقدار قوت کے ہلکی مقدار کی antibiotic start کی جاتی ہیں تاکہ اس میں infection نہ ہو اور گردہ مزید متاثر نہ ہو اور اس کو پھر follow کیا جاتا ہے ہر 6 مہینے بعد ultrason سے اور ہر سال رینل سکین کر کے اس کو observe کیا جاتا ہے لیکن اگر اس کا بچے میں علامات ہیں بار بار اس کو infection ہو رہے ہیں بہت زیادہ pain ہے بہت زیادہ پھولا ہوا ہے واللنٹرسون کے اوپر اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ تقریب رینل پیلویس کا ڈائی میٹر 30 سنٹی میٹر سے زیادہ آ رہا ہے اور اس کا function اگر رینل سکین کیا اور اس کے اوپر اس کا function تقریبا 35 فیصے سے نیچے آ رہا ہے یا پھر ہم نے دو رینل سکین کی ہے کنزیکٹی ورورس پر اس کا function 10% سے زیادہ کا difference آ رہا ہے 10 فیصے سے زیادہ کم ہو گیا ہے یا تیسری چیز کے ہم نے جو conservative management اس کو کر رہے تھے اس کو observe کیا ایک دو سال تک اور وہ resolution نہیں ہو رہی اس کے علامات ختم نہیں ہو رہی وہ اس کا swelling ختم نہیں ہو رہی تو پھر سرجری کی طرف جایا جاتا ہے سرجری میں اس رکاوٹ کو دور کیا جاتا ہے اس کی پائلو پلاسٹی کی جاتی ہے اور اس کو جو بھی حصہ متاثر ہے blockage ہے اس کو کاٹ کے اس کی جو پشاب کی ٹیوب ہے ureter کو دوبارہ سے kidney کے ساتھ انسٹموز کیا جاتا ہے اس کی جوڑ لگایا جاتا ہے جس کو پائلو پلاسٹی کہتے ہیں اب پائلو پلاسٹی دو طرح سے ہوتی ہے ایک تو open method ہے بڑے چیرے کے ذریعے بڑی سرجری کٹ لگا کے اور open method کے ساتھ اس کا operation کر کے اس کا جوڑ لگایا جائے اور دوسرا option ہے لیپروسکوپی کے لی اب لیپروسکوپی کے لی جس کو الفاظ میں لیزر کے ذریعے operation کہا جاتا ہے basically لیپروسکوپی کیمرے کے ذریعے پورٹ ڈال کے اور minimal invasive طریقے سے چھوٹے کٹ کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ گردے کے پھولنے کی وجہ سے تھیں اور اس میں ایک important بات اور بھی ہے کہ normally تو زیادہ تر cases میں ایک گردہ متاثر ہوتا ہے ایک طرف کی obstruction ہوتی ہے لیکن بہت rare cases میں دونوں طرف کے گردے بھی متاثر ہو سکتے ہیں دونوں طرف کی گردوں کی blockage کی وجہ سے دونوں گردوں پر اوپر pressure پڑ سکتا ہے تو اگر آپ کے بچے میں آپ کے جاننے والے کسی بھی بچے میں pelvic ureteric junction obstruction ہے PUG obstruction یا UPG obstruction ہے تو آج ہی pediatric surgeon یا pediatric urologist سے لازمی رابطہ کریں Thank you so much